دو نابالک لڑکیوں کے ساتھ دوسکرم اور اس کے بعد ان کی نرمم حتیہ کرنے کے معاملے میں اب بڑا فیصلہ آ رہا ہے یہ فیصلہ پندرہ اغسط سے ٹھیک ایک دن پہلے یعنی کی چودہ اغسط کو آ رہا ہے اس پر کیند سے لی کر پردیس کی سرکار کی نگاہ نمشکار میں ہوں آصف انساری آپ دیکھ رہے ہیں انڈس نیوز ٹونٹی فور انٹو سیبن چودہ سکمبر دو ہزار بائیس کابو کالا دن لکھیمپور نگاہسن گاؤں کے تلت پربار کے لیے ایک کال بند کر آیا تھا ایک ماں کے سامنے ان کی بیٹی کو گھر سے اپنر کر لیا اس کے بعد ان دونوں سگی نابالک لڑکیوں کے ساتھ باری باری سے کینگریپ کر ان کی گلا گھوٹ کر ہتیہ کر دی اس کے بعد دونوں کا شب ببول کے پیڑ پر لٹکا دی جاتا ہے یہ گھٹا اس پربار کے لیے کافی دودائی رہی اس سنسنی بارداز سے لکھیمپور اندر ہی اندر سلگ رہا تھا ایک سال چلی اس کانڈ کی سنبائی پوری ہو چکی ہے بس اب فیصلے پر سب کی نگاہیں ہیں لکھیمپور کھیری کے نگاہسن کے ایک گاؤں میں ایک سال پہلے انوچوچی جاتی کی دو سگی بہنوں کے ساتھ دوسکرب کی بارداز کو انجام دیا اس کے بعد دونوں بہنوں کا شب آروپیوں نے جنگل میں ایک ببول کے پیڑ پر لٹکا دیا تھا اس دھوڑا ہتیاکان سے ایوپی سرکار پر بپکش نے سوال کھڑے کیے تھا پولس نے ماملے میں آروپیوں کے خلاف چار سیٹ کوٹ میں داخل کی اس کے بعد اس مقدمے کی سنبائی ایڈی جی باس کو ایکٹ کی عدالت میں شروع کی دس مہینے ستائیس دن تک چلی سنبائی میں چار آروپیوں کو دو سی مانا گیا ساتھی دو ناوالک ہیں جن کی ابھی سنبائی چل رہی ہے اب اس میں فیصلہ چودہ اغسط کو آنا باقی ہے اس بیچ پر جن سمیت پندرہ لوگوں کی گبھائی ہوئی چوبیس دس تبیش ساکچ سوپے گئے چودہ بستو جنہت ساکچ سوپے گئے دونوں بہنوں کا پوسٹ مائشٹم ریپورٹ آئیو پرمار پتر کپڑوں کے بطور ساکچ سامل کیے گئے تھے سو چھبیس پینجو میں دوسیوں کو گناہ تیک کر دیا چودہ ستمبر دوہزار بائیس کو جنائد اور سولہ اور ستہ سال کے دو لڑکوں نے وہ اس کی ماں کے سامنے گھر سے اپنڈ کر لیا تھا اس گھٹنا میں سنیل اور چھوٹو جو اسی گاؤں کا ہے وہ بھی اس باردات میں سامل رہا ہے ساحل کمردین عارف اور جبیر سہت ایک یوک جو تھا اس اپراد میں سامل رہے ہیں سنیل اور چھوٹو جہاں پھڑتا رہتی تھی وہ اسی کے پاس نہیں رہتے تھے چاروں آروپیوں نے لڑکیوں کو ایک سنسان گنے کے کھیت میں کھیچ لے گئے تھے اس کے ساتھ یون کو پیڑن کیا اور پھر گلہ گھوٹ کر ان کی ہتھیہ کر دی اس کے بعد آروپیوں نے سبوں کو تھکانے لگانے میں مدد کے لیے اپنے دوست کریم الدین اور عارف کو بلایا انہوں نے سب کو ببول کے پیڑ پر لٹکانے کے لیے پیڑتا کے رپٹے کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ اس آتمہتیا کا روپ دیا جا سکے پولس کو معاملے کے خلاصہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت لگا اور پولس نے کئی ثبوت اکھٹے کیے پیڑتا کے ساتھ ساموئی پلتکار کیا گیا اور ان کی ہتھیہ کر دی گئی دو نابالک سہیت پانچ آروپیوں کے بعد میں گرفتار کر لیا ہے جبکہ جنائیت کو پولس نے مدھیڑ کے دوران گرفتار کیا تھا ماں نے پڑوسی سمیت چار لوگوں پر ہتھیہ کا آروپ لگایا گھٹنا سے گھستائی پرجنوں نے گرامیڈوں کے ساتھ صدر چورائے پر جام لگا دیا تھا دیر رات ہی آئی جی لچمی سنگھ پرجنوں کے منانے کے لیے پہنچتی آسنکہ جتائی جا رہی تھی کہ تینوں آروپی دوسرے سمدائے کے ہیں ماں کے مطابق دو نابالک بیٹیوں کو گھرس کے باہر لگی چارہ مسینوں پر چارہ کٹ رہی تھی اس دورانڈ پڑوسی گاؤں کے تین یوگک بھائی پر سوار ہو کر آئے اور دونوں بہنوں کو جبرن اٹھا کر لے گئے گاؤں کے لوگ کی کھٹا ہو گیا اور آروپی کی تلاح سروع کی ایک گھنٹے کے بعد ایک ویقتی نکھیت میں ان کا سب کھیر کے پیڑ پر لٹکا ہوا دیکھا تھا بڑی بہن کی عمر اس وقت سترہ سال تھی جو ہائی سکول میں پڑتی تھی چھوٹی بہن چودہ سال کی تھی جو ککشہ آٹھ میں پڑتی تھی گھٹنا اس طرح پر اس وقت آئی جی لٹمی سنگھ کو رات و رات اس گھٹنا کے کھلاسے کے لیے بھیجا تھا اور پروار کو منانے کے لیے بھیجا تھا لگاتار مکمتری یوگی ایتنات بھی اس کھٹنا کو لے کر گمبیر دکھائی دے رہتے انہوں نے آروپیوں کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کا فرمان چنا دیا پولس نے چوبیس گھنٹے کے اندر سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا لیکن آئی جی لٹمی سنگھ نے اس معاملے میں آروپیوں پر کڑی کاروائی کا نردیش دیا تھا اور ایک جنید دامت کی اختی کو مدھیڑ کے دوران گرفتار کرا لیا تھا فلحال اب اس معاملے میں چودہ آگست کو فیصلہ آنا ہے پڑتا کے پروار کے لوگوں نے انڈسٹ نیوز سے کہا ہے کہ اس معاملے میں جو اب فیصلہ آ رہا ہے ان کی نگاہیں ٹکی ہیں اور انہیں فاسی کی سجا ہو تو آپ کو ہماری خبر کیسی لگی یہ آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں